ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب شارو خان کی مچ اویٹڈ فلم جوان کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے میں ابھی دو مہینے پڑے ہیں اور دو مہینے پہلے ہی یہ فلم ریکورڈ بنانے میں لگ گئی ہے مطلب ایک ریکورڈ اس نے کل بنایا تھا جو کہ تھا میوزک رائٹس کی ڈیل تی سیریز نے بھائی کیے تھے تھے تھرٹی سکس کروڑ روپیز دے کر اور اس سے پہلے گائی بولی ووڈ کی کوئی ایسی فلم نہیں تھی جس کے بی جی ایم میوزک کے رائٹس تھرٹی سکس کروڑ میں سولڈ آٹ ہوئے ہوں ساؤتھ کی موویز کو چھوڑ دیں بولی ووڈ کی بات ہو رہی ہے تو کل وہ ریکورڈ تھا آج ایک اور ریکورڈ کرییٹ ہو چکا ہے جسے سننے کے بعد آپ لوگ کہیں گے کہ یہ فلم مطلب کہ اس فلم کا جو بجٹ ہے بجٹ سے کئی گناہ زیادہ یہ ویسی ہی کم آ لے گی تھیٹر میں ریلیز ہونے سے پہلے یس ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے گائیز تمیل نادو کے اندر ریڈ جائنٹ جو ہے وہ جوان کے پروڈیوز کرنے جا رہا ہے مطلب کہ جو جوان کے تمیل نادو کے اندر رائٹس ہیں وہ ریڈ جائنٹ نے بائے کر لے ہیں پرائیس کتنی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن ریڈ جائنٹ وہی ہے جس نے کمال حسانی کی فلم وکرم کو بھی تمیل نادو کے اندر پروڈیوز کیا تھا اس کے علاوہ گائیز اور عیسیٰ اور عیسیٰ گائیز ایک سٹیٹ ہے اس کے اندر مطلب کہ ساؤت کی ہی گائیز ایک سٹیٹ ہے بہت بڑی اس سٹیٹ کو سمجھا جاتا ہے سپیشلی کے بوکس آویس کولیکشن کو لے کر عیسیٰ کے اندر جوان کے رائٹس بائے ہوئے ہیں 4.75 to 5 کروڑ میں بطلب کے لگ بگ 5 کروڑ کے رائٹس اولڈ اٹھ ہوئے ہیں اور آج سے پہلے جتنی بھی انڈین سینما ہسٹری میں چاہے وہ ساؤت ہو چاہے وہ بولی فوڈ ہو آج تک جتنی بھی موویز اور عیسیٰ سٹیٹ کے اندر ریلیز ہوئی ہیں کسی کی بھی رائٹس مللہ 5 کروڑ تک نہیں پہنچے جوان نمبر 1 فلم ہے جس کے اتنے مہنگے رائٹس سولڈ اٹھ ہوئے ہیں تو گائز لگ بگ دو مہینے پہلی ہی یہ فلم ریکورڈ بنانے میں لگ گئی ہے اور ایسے ریکورڈ جو کہ صرف بولی ووڈ نہیں بلکہ اب ساؤت میں بھی بننے جا رہی ہیں مطلب ہمیں جو ڈر تھا آپ سب جانتے بھی ہیں نا کہ پتھان فلم گئی جو تھی وہ صرف ہندی بیلٹ میں چلی تھی ساؤت میں نہیں چلی تھی اگر وہ ساؤت میں چلتی تو پندرہ سو کروڑ کروز تھا نہیں چلی تو شاروخ خان ایٹلی اب اسی چیز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی ہندی بیلٹ میں تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن ساؤت میں ان کی فلم کو گائز اوپر لے کر جانا ہے ساؤت میں کس طرح سے لے کر جائیں اور مزے کی بات مزے کی بات گائز یہ ہے کہ اب بھی جو نیوز آپ کو بھی ملنے والی ہے مجھے تھوڑا پہلے مل جو کہ اور وہ یہ ہے کہ جوان گائز جو ہے وہ پین انڈیا فلم ہے مطلب کہ جب اس کی اناؤسمنٹ ویڈیو آئی تھی سیونٹین سیکنڈ کی وہ جو پوسٹ پونڈ والی تھی اس پہ کیا لکھا تھا تین لینگویجز ہندی، تمیل، تیلگو لیکن اب جو مجھے اندر سے نیوز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابھی ٹیزر آئے گا تو ٹیزر پانچ کی پانچ یہ لوگ لینگویجز میں ریلیز کرنے جا رہے ہیں ہندی، تمیل، تیلگو، ملیانم، اینڈ کنڈا اور اسی وجہ سے اس کو پروپر پین انڈیا فلم بولا جائے گا اور پروپر پین انڈیا کے طور پر ساؤت میں اس کی بہت بڑی پروموشن کی جائے گی تو گئیز اب دیکھیں ویجے سیتھوپتی بھی ہیں اور ساتھ گئیز ایٹلی کمار ڈائریکٹر ہیں تو مطلب کہ میکرز اسی وجہ سے ساؤت سٹیٹ کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں ابھی ہندی سٹیٹ سے انفرمیشن آتی رہتی ہے لیکن بہت کم بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بھی ساؤت میں چل رہی ہیں لیکن اگر میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو اب بھی نورت میں جوان کا کریز بہت زیادہ ہے لیکن ساؤت میں ویسا کریز نظر نہیں آ رہا اتنا ضرور بولوں گا کہ اگر تو جوان کے اندر وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہوا تو پھر تمیل کی جو سٹیٹ ہے مطلب کہ تمیل کی سٹیٹ پھر سمجھے کہ جوان کو بہت اوپر لے جائے گی لیکن پھر اس کے بعد تیل گوخ ہے ملیالم ہے کنڑا ہے ان لینگویجز میں کیا ہونے والا ہے ابھی ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے جب تک ٹیزر نہیں آ رہا خیر دوستو جیسے جیسے جوان کی جو بھی ڈیل ہوتی جا رہی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خوبصو خوبصو چانسز ہیں کہ آج اوٹی ٹی اینڈ ڈیجیٹل رائٹس کی بھی ڈیل ہو نمبر سامنے آئیں جیسی نمبر سامنے آئیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا خیر دوستو پتھان کی جو رائٹس تھے مطلب کہ اوٹی ٹی رائٹس جو ایمازون پرائیم ویڈیو نے بائی کیے تھے وہ سو کروڑ میں بائی کیے تھے تو جوان کی اوٹی ٹی رائٹس کتنے میں بائی ہوں گے مطلب پتھان کے ٹائم تو تھوڑا ڈاؤٹ تھا نا ریلی سے پہلے کہ ہٹ ہوگی نہیں ہوگی لیکن جوان تو بھائی آل ٹائم بلوک بسٹر ابھی سے ڈیکلیر ہو رہی ہے تو ڈیکلیر ہونے کے بعد سیم گائز ویسا کیس ہے جیسے کیجی ایف چپٹر ٹو کا کیس تھا مطلب کیجی ایف چپٹر ٹو سب کو پتا تھا کہ آل ٹائم بلوک بسٹر بنے گی تو اس کے اوٹی ٹی رائٹس لگ بگ تین سو کروڑ میں سولڈ اوٹ ہوئے تھے تو جوان کے کیس میں کیا ہونے والا غیر نیچے بتائیے گا خیر دوستو ابھی جو مارکیٹ کے اندر سالار ورسز جوان ان دونوں کے اوٹی ٹی رائٹس ڈیل اس کا بڑا سین چل رہا ہے تو میں اس پر فیوچر میں پروپر ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ سالار اور جوان دونوں کے رائٹس کو کتنے کتنے میں سولڈ اوٹ ہوئی ہیں بگی کہ اس کیا لگتا ہے جوان چل پائے گی ساؤت میں یا نہیں نیچے بتائیے گا تو لاس میں اگر میں ٹیزر کی بات کروں تو میں اتنا ہی بولوں گا کہ کل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میکرز ایٹ آف جولائی کو کافی ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو اگر اس سے ریڈیٹے مجھے کوئی اور ایسی نیوز ملتی ہے سورس سے تو میں آپ کو بتاؤں گا فیلیل کے لیے اتنا ہی سب کا وڈیو پسند دیئے گا پسند چیل کو سبسکر کرو ویڈیو کو لیکن شیئر کرو رگلیئے انوالیو محیر کی گات تینکس بہت چیل